بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو سٹورٹ ڈوڈی آور ٹاپک اس ٹیلر ایکسپینشن یا ٹیلر سیریز آگے پاس ٹیلر سیریز یا ٹیلر ایکسپینشن اس کے بارے میں پہلے جانے کہ اس کی ہسٹری آپ کے پاس کیا ہے مطلب کس میتیمیٹیشن نے اس پہ پہلے کام کیے تو اس پہ آپ کے پاس بروک ٹیلر سیونٹین فیفٹین میں اس نے اس پہ مطلب پہلے اس کو انٹروڈیوز کیا اس پہ اس نے مختلف جو آپ کے پاس ٹیلر فنکشن ہے لاؤٹمک فنکشن ہے اس کے ایکسپینشن کے بارے میں مطلب انٹروڈکشن کی کہ اس کے ایکسپینشن آپ کے پاس ٹیلر ایکسپینشن کی دروق کس طرح ہوتی ہے ٹیلر ایکسپینشن میں آپ نے ایک بات خیال لکنا ہے آپ کے پاس ٹیلر کی جو ایکسپینشن ہے ایف آف ایکس یہ فنکشن آپ کے پاس گیون ہوتا ہے ایف آف ایکس کی ایکسپینشن آپ کے پاس کچھ اس طرح ہوگی یہ f of x equal to f of a a کی ویلو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ question میں given ہوتی ہے a یہاں کے پاس ایسی ویلو ہوگی which is not equal to 0 جو 0 نہیں ہوگی 0 کے علاوہ کوئی بھی ویلو آپ کے پاس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ a پہ restriction ہوتی ہے in teller series teller series میں a پہ کے پاس restriction ہوتی ہے کہ a کی جو ویلو ہوگی وہ other than 0 کے پاس ہوگی so f of a plus x minus a divide by one factorial ہوتا ہے لیکن one factorial کا result 1 ہوتا ہے اور one denominator میں ہم لکھنے کی اس کی ضرورت نہیں understood ہوتا ہے کہ denominator کے پاس one ہوتا ہے f prime of a f prime of a کا مطلب ہے first derivative of this function at this point ٹھیک ہے پھر plus x minus a whole square divided by two factorial f double prime of a plus اس طرح and so on آجتا ہے اس طرح کے پاس derivative کا a کے قاندر بڑھتا جا رہے اور ساتھ ساتھ x minus a کا power بھی increase ہو رہے اور factorial بھی آپ کے پاس increase ہو رہے at the inner term آپ کے پاس جو ہوگا x minus a whole power n divided by n factorial fn of a fn of a کا مطلب ہے اس function کا inner derivative ہو یہ کے بارے depend کرتا ہے کہ question میں آپ کے پاس کتنے terms تک آپ کے پاس expansion کے بارے میں پوچھتا ہے جس طرح کے پاس دیکھیں آپ کے پاس ایک example ہے f of x given ہے tangent x اب ہم نے tangent x کی expansion کرنی ہے by a tailor series کو use کر کے لیکن اس میں آپ کے پاس x کی جو ویلوی ہے basically آپ کے پاس یہاں x کی جو ویلوی ہے وہ a کو represent کر رہے ہیں یعنی a equal to کے پاس pi by 4 کی equal ہے یعنی a کی جگہ آپ نے pi by 4 کو use کرنا ہے ٹھیک ہے so start کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کر لیں جو آپ کے پاس tailor expansion ہے اس کو لکھ لیں اس کے لکھنی کی ضرورت نہیں ہے لیڈی وہ ہمارے سامنے ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب آپ کیا کر لیں اس a کی جگہ اس میں a کی ویلو پٹ کر دیں ایک کی ویلو کے پاس کیا ہے pi by 4 so f of x equal to f of pi by 4 پھر پلس x minus pi by 4 پھر f prime of pi by 4 جہاں جہاں کے پاس a pi by 4 پٹ کر دیں x minus pi by 4 all square divided by 2 factorial f double prime of pi by 4 x minus pi by 4 all cube divided by 3 factorial f triple prime of pi by 4 انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کی expansion کریں up to 4 terms تک تو up to 4 terms تک ہے first time میں یہ second term میں کے پاس third اور fourth تو up to fourth term تک اس کی expansion ہم نہیں کر لی ہے اب آپ کے پاس جو آگے اس کو equation number one کہہ دیں اور اس میں جو require چیز ہیں اس کو find کر لیں require چیز اس میں آپ کے پاس f pi by 4 کی willow find کرنی ہے f prime of pi by 4 کی willow find کرنی f double prime of pi by 4 اور اسی طرح آپ کے پاس f triple pi by 4 کی willow find کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے پاس teller expansion ہو مقلارس expansion ہو اس کے لئے سب سے پہلے آپ ان کے order of derivative کو find کر لیں آگے پاس یہاں جو function کی ہونے since f of x جو کے پاس گئے ہونے وہ کے پاس tangent x ہے سب سے پہلے آپ اس expansion میں اس equation میں آپ کے پاس third order derivative کا پاس question گیا فنکشن کو آپ اس طرح لکھ لے secant x whole square so f double prime of x کے پاس آئے گا 2 into secant x 2 minus 1 again secant x کا derivative جو ہو گا وہ secant x tangent x آ جائے گا طرح simplify کر لیں تو اس کا پاس جو result آتا ہے 2 secant square x tangent x آ جائے so اس کا second order derivative find ہو گیا اب اس کا third order derivative f triple prime of x سب سے پہلے ہم ان کے derivative اس کو find کریں گے پھر اس پہ x کی جگہ pi by 4 کو put کریں گے اور یہاں پہ product rule لگے گا first function چھوڑ دے secant square x کو چھوڑ دے tangent کا derivative سکوڑ x آ جائے گا اب دیکھیں اب پاس equation کا phil لینت ہی سو جو کے پاس derivative کے step سے وہ میں کر رہا ہوں یعنی secant square x کو چھوڑ دیا tangent x کا derivative لگے تو secant square x آ جائے گا tangent x کو چھوڑ دے اور second square derivative لے second square derivative already پہلے کو x ٹیپ لے simplify کر لے 2 secant سے 4 آ جائے گا secant 4 x آ جائے گا پھر 2 into 2 4 ہو جائے گا plus 4 secant square x اور tangent square x سو یہ آپ کے پاس f triple prime of x کی value آ گئی ہے ہم اس طرح کر لیتے کہ ہم باری باری اس میں جو کیا کہتے ہیں پائی بائی 4 ہے وہ پھٹ کر لیتے ہیں تا ان کی جو specific results ہیں f پائی بائی 4 f پائی بائی 4 f ڈبل پائی بائی 4 اور ٹی پائی بائی 4 کی results کو find کر سکیں سب سے پہ f پائی بائی 4 کو find کر تے f پائی بائی 4 means تینجن پائی بائی 4 تینجن پائی بائی 4 means تینجن 45 ڈگری تینجن 45 ڈگری کا result آؤ کے پاس 1 ہوتا ہے so f پائی 4 کا result آؤ کے پاس 1 آجاتا ہے so it means کہ پائی 4 کا جو result ہے وہی ہم 1 پٹ کریں گے ٹھیک پہلے ساری ریپورٹ کر لیں f prime of pi by 4 so آگے پاس یہ ہے secant square pi by 4 secant square pi by 4 result ہم find کرتے ہیں تو ہم پتا ہوتا ہے جو secant پہلے secant pi by 4 result find لیتے پھر اس پہ square لگا دیں گے تو secant pi by 4 result ہم اس طرح find کرتے ہیں secant pi by 4 ہمارے پاس equal ہوتا ہے 1 over cos pi by 4 اور پھر 1 over cas pi by 4 result 1 over under 2 ہے so it means under 2 آپ کے پاس triple fraction میں 2 پر چلا جائے گا یعنی second pi by 4 کا زل ہے under 2 ہے سو اگر یہ under 2 ہے تو آگے پیلیویلو کے پاس ونا جاتی ہے پھر نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں جو f double prime of pi by 4 ہے اس کا result find کرتے ہیں سو اس میں دیکھیں ایک 2 اپ کے پاس آجائے گا second square pi by 4 اور tangent pi by 4 اب دیکھیں 2 تو اپنی جگھا جائے گا second square pi by 4 result یہ ہاں find کر چکے وہ بھی 2 ہے اور tangent pi by 4 1 کی equal ہے so at the end f double prime pi by 4 result ہے وہ کے پاس کیا جاتا ہے 4 آجاتا ہے سو اس کا آگے پاس result کیا گیا 4 آگیا ٹھیک ہے طرح آگے بڑھتے ہیں یہ میں مٹھا دیتا ہوں کیونکہ یہاں f triple pi by 4 so اس میں پھٹ کر دیں 2 secant 4 pi by 4 plus 4 secant square pi by 4 and tangent pi by 4 so 2 اپنی جگہ آجائے گا second 4 second square result 2 so again square لے تو آگے پاس 4 آجائے 4 آجائے 4 second square 2 a tangent pi by 4 1 so یہاں result آجائے 8 plus 8 result آپ کے پاس 16 تو ہیسا result آپ فائن کر چک ہو اب ہم کیا کر لیتے یہ جو result سے equation 1 میں put کر دیتے ہیں تو آگے پاس یہاں solve ہو جاتے ہے سب سے پہلے آگے پاس جو circles میں لگائیں یہاں ویلو put کرتے ہیں یہاں بھی یہاں بھی یہاں اور یہاں جو ویلوز ہم نے find کی ہے یہ ویلوز یہاں put کر دے f pi by 4 f pi by 4 کا result آگے پاس یہ 1 so یہاں 1 put دے f pi by 4 f pi by 4 جس کا result ہے 2 آئے f double prime pi by 4 result 4 آئے آئے اور f triple pi by 4 result 16 آئے آئے یہاں کے پاس question solve ہو جاتا ہے اگر simplification میں غیرہ ہو رہی ہے تو ایک آت simplification کر لیں جس طرح کے پاس دیکھیں میں بٹھا دیتا ہوں سب سے پہلا آپ کے پاس یہاں ونا جائے گا plus x e2 start میں لے 2 into x minus pi by 4 پھر plus 2 فکٹوریل 2 کی equal ہوتا ہے 2 into x minus pi by 4 whole square ہو جائے گا اور یہاں کے پاس 3 فکٹوریل 6 کی equal ہوتا ہے یہاں 6 simplification ہو جائے 2 8 and 3 8 by 3 x minus pi by 4 whole cube ہو جائے گا سو آئو کے پاس اس کا simplest result ہے سو اس طرح کے expansion سے آپ کے پاس یہ question solve ہو جاتا ہے so next ہمارے پاس example ہے وہ ہمارے پاس f x equal to x plus e power x ہے اور جو point آپ کے پاس گئے ہون x equal to 1 8 means کہ آپ کے پاس a value ہے وہ کے پاس 1 گئے 1 ہے سر سے پہلے a value function میں put f prime of 1 plus x minus 1 whole square divided by 2 factorial f double prime of 1 plus x minus 1 whole cube divided by 3 factorial f triple prime of 1 یہ ہمارے پاس equation 1 ہو گیا اب آپ کے پاس جو values ہیں اس کو ہم find کریں گے جس آپ کے پاس ہے f 1 f prime of 1 f double prime of 1 f triple prime of 1 in values کو find کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے function کی جو first second third derivatives ہیں اس کو find کر لیں since آگے پاس f x ہے وہ ہرے پاس x plus e power x سبھل سے پہلے اس کا first derivative f prime of x f x x x derivative 1 آجائے e x کا derivative e power x آجائے پھر اس کا next f double prime of x 1 کا 0 ہو جائے گا اور x e power x آجائے f triple prime of x e power x کا derivative e power x آجائے گا اب ان کے derivatives find کرنے کے بعد اس میں آپ کیا value put کر دیں f of x سے find کر f of 1 آگے پاس آگے 1 plus e power 1 1 plus e 1 plus e f prime of 1 find f prime of 1 آگے 1 plus e power 1 so آگے پاس e 1 plus e آجائے گا آگے پاس f double prime of 1 e power 1 it means e آجائے f triple prime of 1 e آجائے so e values find کرنے کے بعد آپ کیا کر لیں equation 1 میں آگ پاس ان کی جگہ e values put کر دیں so e values ہم یہ put کر رہے values یاد ہے آپ کے پاس جو values تھی اس کی جو value تھی 1 plus e تھی اس کی value 1 plus e ہے اس کی جو کے پاس value آجائے وہ e ہے اور اس کی value ہے اب e values put کر رہے ہیں so f x equal to 1 plus e into x minus 1 1 plus e plus x minus 1 whole square divided by 2 factorial is k e f double prime of 1 k x minus 1 whole cube divided by 3 factorial اور is k e پاس e مزید simplification کے لئے آپ اس طرح کر لیں کہ 1 plus e دونوں کے ساتھ multiply کر لیں اگر آپ e common لینا چاہتے تو common بھی لے سکتے x plus e x کی expansion at that point equal to 1 پہ آپ کے پاس c expansion ہے امید آپ کہ teller series expansion اور اس کی question سمجھ جائیں گے اگر اینی پروبلم ہو تو آپ کمنٹس میں شیئر کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر لیں